یہ ہے وقت میڈیا مجموع کلام باہر غزل کا اجرہ بھی عمل میں آیا مشاعرے کے سرپرست رہے عبدالواجد صاحب بھٹے والے سہسپور شما روشن کی ایز ڈی ایم بلاری راج بہدر سنگھ صاحب نے مشاعرے کے مہمانے خصوصی رہے بلاری کے ہر دل عزیز ودھائک فہیم احمد صاحب مشاعرے کے مہمانے زیوکار رہے بلاری کے چیئرمن رگو راج یادو صاحب دوستو آئیے اب ایک بڑا ہی خوبصورت شاعر کا میں انتخاب کرنا چاہتا ہوں وہ شاعر جس کی شاعری میں نفاست ہے جس کی شاعری میں صداقت ہے جس کی شاعری میں شجاعت ہے بچھرائیوں ایک ایسی تاریخی سرزمی جس کی اپنی روحانی شناخت بھی ہے عدبی شناخت بھی ہے ایک شعر ہے ڈاکٹر مزفر صاحب جو ہمیں علم نہیں تھا کہ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ بھی اپنا کلام ہم سب کو پیش کر سکیں ایک شعر کہ جب چمکنے لگا وصی بھائی سے جب آپ اتنی محبتیں کرتے ہیں تو یہ شعر وصی بھائی کے حوالے سے میں پڑھ دیتا ہوں کہ جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا جب چمکنے لگا قسمت کا ستارہ میرا خود بخود بننے لگے لوگ سہارہ میرا اور اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونتا ہے اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونتا ہے جس نے پہنا ہے کئی سال اتارہ میرا اب تو وہ بھی میرے کپڑوں میں شکن ڈھونتا ہے جس نے پہنا ہے کئی سال اتارہ میرا دوستو یہ جو خوبصورت محول عطا کیا ہے آپ نے یہ محول کو برقار رکھئے اور بھرپور تعلیوں سے ڈاکٹر آرف بچھائیونی کا استقبال کیجئے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں ڈاکٹر آرف بچھائیونی دوستو بزرگو ساتھیو خوبصورت مشاعرہ خوبصورت محفل خوبصورت کلام بہت سے باتیں بھی ہوئیں بڑے بڑے شیئر ہوئے لیکن محسوس میں نے یہ کیا کہ ابھی تک آپ کی پیاس بجھ نہیں پائی کیا کہنا صدر محترم کے اجازت چاہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب مطلع سماتھ سونا ہے ساری ساری رات جگاتی رہتی ہے کیا لہجہ آئے ساری ساری رات جگاتی رہتی ہے ساری ساری رات جگاتی رہتی ہے مجھ کو تیری یاد ستاتی رہتی ہے کیا کہنے مجھ کو تیری یاد ستاتی رہتی ہے رہتی ہے اور یہ شیئر دیکھیں خاص طور سے دوستو ارشاد اکسر خود سے بات کرتا رہتا ہوں کیا کہنے اکسر خود سے بات کرتا رہتا ہوں پاگل تیری یاد بناتی رہتی ہے واہ 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 دکھو بھئی عزت نہیں آرہا ہو تو دوسری غدل پہ آجاؤں لیجے تو پھر شیئر سمات مجھ آجاب تو پردے سی تو گھر آجا آجاب گھر آجا ساون کی رات رولاتی رہتی ہے واہ ساون کی یہ شیئر اب میں پڑھنے جا رہا ہوں ہو سکتا اس محلے کی سمجھ میں آجائے ملائدہ فرمائے جی ارشاد شورا اکرام خاص طور سے شیئر ملائدہ فرمائے سیلن میرے کمرے کی دیواروں پر واہ 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 سیلن میرے کمرے کی دیواروں پر تیری ہی تصویر بناتی رہتی ہے تیری ہی تصویر بناتی بہت اچھا ہے بہت بہت شکریہ تیری تصویر بناتی رہتی ہے واہ واہ اور یہ شیئر ہمارے مال والے اور مالدار بھی سماعت برمالے خاص طور سے ملائدہ فرمائے اس پہ تکابر مت کرنا تم اے لوگوں کیا کہنے ہیں واہ اس پہ تکابر مت کرنا تم اے لوگوں یہ دولت تو آتی جاتی رہتی ہے واہ 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 یہ دولت تو آتی جاتی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے مداد کا شیئر سماعت فرمائے ارشاد غربت جب سے میرے گھر میں آئی ہے غربت جب سے میرے گھر میں آئی ہے غربت جب سے میرے گھر میں آئی ہے آئی ہے غیرت کا احساس دلاتی رہتی ہے واہ 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 کیا محفوم بیان کیا ہے واہ واہ لفظ غیرت کا جواب نہیں واہ زندہ بات زندہ بات بہت اچھا شیئر ہوئی ہے واہ غیرت کا احساس دلاتی رہتی ہے واہ غربت جب سے میرے گھر میں آئی ہے آئی ہے واہ غربت جب سے میرے گھر میں آئی ہے آئی ہے غیرت کا احساس دلاتی رہتی ہے واہ اور دوستو یہ مقتہ اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں ملاحظہ یہ مقتہ سماتھ فرمائیے گا خلال بھائی دیکھیں کچھ مقتہ میں کہنے کی کوشش کیا ملاحظہ فرمائیں اشاءال نیکی کر اور غربت جب سے میرے گھر میں آئی ہے واہ غیرت کا احساس دلاتی رہتی ہے نیکی کر اور ڈالتو دریا میں عارف کیا کہہ رہے ہیں نیکی کر اور ڈالتو دریا میں عارف دنیا تو الزام لگاتی رہتی ہے دنیا تو بہت خوب زندہ باد یہ تھے جنابِ ڈاکٹر آرے پچھرائیونی صاحب دوستو آپ کا مشاعرہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی روایت یہ بھی ہے آرے بھائی یہ شیر پڑھ دیجئے دوبارہ آجائیے یہ شیر دوبارہ پڑھ دیجئے یہ آخری والا جو شیر ہے وہ پڑھ دیجئے شیر کی فرمائش ہے جو مقتہ کا شیر سننا چاہ رہے ہیں تو آپ سن لیجئے آپ بلائدہ فرمائے نیکی کر اور ڈالتو دریا میں عارف نیکی کر اور ڈالتو دریا میں عارف دنیا تو الزام لگاتی سلکتے چیختے منظر دکھائی دیتے ہیں سلکتے چیختے منظر دکھائی دیتے ہیں بدلتے وقت کے تیور دکھائی دیتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ انسانیت نہ مر جائے سبھی کے ہاتھ میں خنجر دکھائی دیتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ انسانیت نہ مر جائے بہت اچھا ہے سبھی کے ہاتھ میں خنجر دکھائی دیتے ہیں اور یہ قومی ایک جہتی کے سلسلے میں مشاعرہ ہے چار مصرے میں اور پہچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ خدمتوں میں وطن کی جو مر جائے گا خدمتوں میں وطن کی جو مر جائے گا نام روشن جہاں میں وہ کر جائے گا جس نے لی ہے دعا اپنے ماں باپ کی حادثوں سے وہ ہس کر گزر جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیک اور واتسپ نمبر ہے ٹپل لائن سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے